انڈیا بیڑا بغیرت ملک ہے ادھر ہم کو جانے دے ہم لاشیں بچان جائیں گے ان کی یہ کس نے بتایا آپ کو یہ اسکول میں سٹیڈی وغیرہ کی تھی تو مطلب آپ کے مدرسے میں بتایا جاتا ہے جی یہ بھی جب چھوڑا تھا میں نے بھی کتابوں میں یہی پڑھائے کہ ہم نے اکتر کی جنگ میں حالا کہ اکتر کی جنگ ہم ہارے تھے لیکن ہم وہ کہتے ہیں کہ بہت دریسے لڑے تھے وہاں پہ مسلمانوں کے اوپر ظلم کیا جاتا ہے مسجد شہید کرتے ہیں کلانے پاک جلائے جاتے ہیں انڈیا سے دوستی کرنی چاہیے نہیں جی نہیں کرنی چاہیے آپ اس کا تعلیم نظام دیکھیں ہم سے بہتر ہے آپ ان کی ایکانومک دیکھیں وہ ایکانومی ہم سے بہتر ہے تو وہ ہر چیز میں آگے جا رہا ہے کونسی دنیا میں رہتے ہو میں ارت بھی رہتا ہوں لیکن انڈیا صحیح نہیں ہے وہ گداری کرتے ہیں وہ ملک ہمارے انڈیا دشمن نہیں ہے دیکھیں کہ انڈیا ترقی آفتا کنٹری ہے پاکستان کے بچوں کے دماغ کے اندر بھارت اتنی نفرت بھری جاتی ہے کیوں ان کا کہنا ہے کہ بھارت کو ختم کر دینا چاہیے بھارت کے اوپر پرمان بم چھوڑ دینا چاہیے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ان کے دماغوں کے اندر اتنی نفرت بھری گئی ہے یہ کس کا نتیجہ ہے وہ ہم آپ کو بتائیں گے ویڈیو کے لائشٹ میں پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھیں ویڈیو ہے سنام جد کا پھر ہم بات کرتے ہیں اس پوری ٹاپک کے بارے میں اچھا مجھے یہ بتاؤ ہمارا ہم سایا ملک بھارت اس کا نام سنتے ہی پہلی چیز آپ کے دماغ میں کیا آتی ہے اس کو تو نیوکلئر ویپن سے وہاں پہ ٹیسٹ کرنا چاہیے جو ہمارا نیوکلئر ویپن ہے پاکستان کا جو ان کے پاس ہے نیوکلئر پاور ہے وہ ان کو وہاں پہ ٹیسٹ کرنی چاہیے کیوں یہ ملک کچھ اس طرح کہے رات کو چھپے ہوئے پوجین کے پاکستان پر عملہ کر دیتے ہیں یہ کس نے بتایا آپ کو یہ سکول میں سٹیڈی بگرہ کی تھی تو مطلب آپ کے مدرسے میں بتایا جاتا ہے مدرسے میں بتایا جاتا ہے انڈیا کے بارے میں اور کیا جانتے ہو کیسا ملک ہے ٹھیک ہے لیکن ہماری نظروں میں کچھ ٹھیک نہیں ہے وہاں پہ مسلمانوں کے اوپر ظلم کیا جاتا ہے مسجد شہید کرتے ہیں قرآن پاک جلائے جاتے ہیں عزباللہ اس کے لوا اس طرح کے بہت آپ کو پتہ ہے ہندوستان میں آج تک ایک بھی قرآن پاک نہیں جلا آپ کو یہ بات کس نے بتایا جس نے بتایا غلط بتایا یہ ہوتا ہے سویڈن میں ہوا ہے اور ممالک میں ہوتا ہے لیکن آج تک بھارت میں کبھی بھی کوئی قرآن پاک نہیں جلا کوئی ایک ویڈیو مجھے آپ لوگ انٹرنیٹ سے دیکھ کر دکھا دیں میرے میں موبائل نہیں نہیں تو آپ کو لازمی دکھانی تھی اچھا موبائل میں آپ کو دے دیتی ہوں آپ دیکھ کے سرچ کر کے بتائیں سرچ نہیں میں کر سکتا میں ویڈیو ٹک ٹوک پہ جو تھی نا وہ سیف گرہ کی تھی اچھا اچھا آپ کو لگتا ہے کہ ہمیں ہم سائمول بھارت کے ساتھ تعلقات بہتر کرنے چاہیے دنیا کی پانچویں بڑی اکانمی بن گیا ہے بھارت جی نہیں بلکل بھی نہیں اچھا آپ کو انڈیا بلکل پسند نہیں میں دیکھا جب سے میں انڈیا کی بات کر رہی ہوں آپ کے عجیب و غریب مو بننا شروع ہو گئے ہیں جی بجھے بلکل پسند نہیں انڈیا نفرت کی کوئی وجہ ہوگی نا وجہ یہی وجہ ہے کہ سورا مسلمانوں کے اس کے حسن لحاظ سے کہ مسلمانوں پہ وہاں پہ ظلم کیا جاتا ہے یہ آپ کو کس نے بتایا یہ سب مدارس میں جو بتاتے ہیں آپ کو میں بتاؤں ہندوستان میں رہنے والے مسلمان پاکستان سے زیادہ خوشحال زندگی گزار رہے ہیں میں نے ان سے بات کیا میں ان کی بات آپ کو بتا رہی ہوں مجھے کسی نے نہیں بتایا مجھے کسی نے نہیں دکھایا میں نے خود دیکھا اور میں وہ آپ کو بتا رہی ہوں جو حملے سنے زیادہ تار وہ یہی ہے کہ وہاں پہ مسجدیں وغیرہ شہید کی جاتی ہیں مسلمانوں پہ ظلم کیا جاتا ہے ہاں اتنا دکھا واقعات ہوئے ہوں گے لیکن اتنا نہیں ہے جتنا آپ کو بتا رہی تھا اتنی چھوٹی سی عمر میں بائک چلا رہے ہو کیا ایج آپ کی میری 14 چولہ سال کی عمر میں لائسنس بھی نہیں ہے آپ کا بائک چلا رہے ہو وہ گروہ لوگ سمان وغیرہ کچھ لینا پڑتا ہے تو پھر وارڈن نہیں پکڑتا نہیں نکل جاتے ہیں ایک بات انڈیا سے دوستی کرنی چاہیے جی نہیں کرنی چاہیے ہمسائیوں کے ساتھ تو دوستی کا حکم قرآن میں بھی ہے لیکن یہ اس طرح کہ ہمسائی ہمینی چاہیے ارے بھائی اتنا ڈیویلپ کنٹری ہے میرے لحاظ سے نہیں ہے کون سی دنیا میں رہتے ہو میں ارث بھی رہتا ہوں لیکن انڈیا سے ہی نہیں ہے وہ گدھداری کرتے ہیں وہ ملک جو ملک بھی اسلام کے خلاف ہے وہ ہمیں پسند نہیں ہے چلو میں نا آپ کو آج ایک ٹاس دیتی ہوں آپ نے جا کے اپنے جو کاری صاحبہ ان سے پوچھنا ہے کہ انڈیا میں ناؤزو بللہ ناؤزو بللہ اگر قرآن پاک جلایا گیا ہے تو اس کی ویڈیو آپ کو ضرور دکھائیں جی ٹھیک کیونکہ ہمیں ووسپی بات پر یقین کرنا چاہیے جو ہم آنکھوں سے دیکھتے ہیں دیکھا ہی تھا میں نے ویڈیو پر اب ٹک ٹوک تو کیا پتہ اب کیا جھوٹ ہے کیا سچ ہے ٹک ٹوک بھی کوئی یقین کرنے والی چیز ہے بیٹا آپ ٹک ٹوک پر یقین کر کے انڈیا پر الزام لگائے جا رہے ہو وہ بھی بہت صحیح ہے آپ کی لیکن میرے لحاظ سے نہیں انڈیا والے بڑے بتتمیز ہوتے ہیں انڈیا والے بڑے بتتمیز ہوتے ہیں انڈیا والے بتتمیز کیوں ہوتے ہیں کیا بتتمیزی کیونکہ انہوں نے آپ کے ساتھ ہم کے ساتھ اتنے منگیائی کر دی انڈیا نے مہنگائی کی ہے ہاں جی وہ کیسے امران خان کے ساتھ رل کر مہنگائی کر دی امران خان کے ساتھ mil کے انڈیا نے مہنگائی کر دی یہ کس نے بتایا آپ کو ہم کو میرے بھائی نے بتایا بھائی کیا کرتا ہے بھائی ہمارا چنے بیجتا ہے تو آپ سوچ سکتے ہیں کیوں ان کا نالچ کیا ہوگا اچھا انڈیا کے بارے میں آپ کو اور کیا بتایا گیا کعیسا ملک ہے انڈیا بہراہ بغیر ملک ہے اُدھر ہم کو جانے دے تو ہم لچیں بچاندیں گے ان کی کیوں انڈیا کے بارے میں ایسی الفاظ کیوں بول رہے ہو کیا بگاڑ ہے انڈیا نے آپ کا انڈیا نے ہمارا بڑا کچھ بگاڑ دیا ہے ترقی آفتہ کنٹری ترقی آفتہ کنٹری کیا وجہ ہے یہ الفاظ آج پاکستان میں کھڑے ہو کہ آپ انڈیا کے لیے بول رہے ہو وہ اس وجہ سے آپ اس کا تعلیم نظام دیکھیں ہم سے بہتر ہے آپ ان کی ایکانومک دیکھیں وہ ایکانومی ہم سے بہتر ہے تو وہ ہر چیز میں آگے جا رہا ہے اس کی آپ اگر پولٹکس اٹھا لیں تو ہم سے بہتر ہے تو یہ ساری چیزیں ہم سے بہتر ہیں ان کی لیکن پاکستان کے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو انڈیا کو صرف نیگٹیو نظر سے دیکھتے ہیں انڈیا کے بارے میں برا سوچتے ہیں یہ تو غلط بات ہے آپ دیکھیں ان کے کام دیکھیں ان کے پولٹیشنز کے کام دیکھیں ان کی ایڈیوکیشن سسٹم دیکھیں ان کی ایکانومی دیکھیں ان کے دوسرے کام دیکھیں ان کے جو ریلیشنز ہے دوسری دنیا کے ساتھ وہ دیکھ لیں آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ آپ دیکھیں بغیر اور کچھ جج کیے بغیر آپ ڈیریکلی کہہ دیں گے ہم پاکستان بہتر ہے اور انڈیا کے لئے نفرت پیدا کرتے ہیں یہ تو غلط بات ہے یہ تو ہماری کتابوں میں کیا جاتا ہے ہماری کتابوں میں ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں کے چھوٹے چھوٹے دماغوں میں یہ ڈالا جاتا ہے کہ بھارت ہمارا دشمن ملک ہے انیس سو اکتر کی جنگ میں ہم نے انڈیا کے دانت کھٹے کر دیئے تو یہ تو نفرت ہمارے بچوں کے دماغوں میں سکول ٹائم سے ہی ڈالنا شروع کر دی جاتی ہے تو آپ ہمارے سلیبس بھی تو اٹھائیں کتنے پرانے ہیں کوئی ابھی آپ مجھے بتا دیں کوئی نیا سلیبس ایڈو آؤ سلیبس ہمارا کتنا پرانا آتا ہے وہیں بار بار بچوں کو رٹایا جاتا ہے بار بار رٹایا جاتا ہے تو ہمارے ذہن میں بھی یہیں آئے گا کہ نفرت ہی آئے گا ملک کے لئے اور کیا آئے گا لیکن آپ اس کے ساری چیزوں کو جج بھی کر سکتے ہیں یہ نہیں ہے کہ آپ صرف کتابوں کی چیزوں کو دیکھیں اور آگے چلیں آپ ان کو فیس ٹو فیس دیکھ لینا کہ کنٹری کیسے جا رہا ہے دیکھیں جو بچے ہیں وہ کسی کھل ملک اور قوم کا سرمایہ ہوتے ہیں ٹھیک ہے لیکن اگر چھوٹے سے بچے کے دماغ میں کچھے دماغ میں یہ ڈالا جائے گا کہ انڈیا ہمارا دشمن ملک ہے تو وہ بڑا ہو کے بھی یہی سوچے گا کہ انڈیا ہمارا دشمن ملک ہی ہے جب تک وہ اتنا بادشاور نہیں ہوگا اسے جو سکھایا گیا ہے وہ وہی سوچے گا نہیں وہ تو ٹھیک ہے بچے کے ذہن میں ڈالا جاتا ہے کہ وہ دشمن ملک ہے یہ وہ ہے لیکن جب بچہ بڑا ہوتا ہے میں بھی چھوٹا تھا میں نے بھی کتابوں میں یہی پڑھائے کہ ہم نے اکتر کی جنگ میں حالا کہ اکتر کی جنگ ہم ہارے تھے لیکن وہ کہتے ہیں کہ بادری سے لڑے تھے اور پینسر کی جنگ اٹھا لے وہ بھی ہم کہتے ہیں کہ بادری سے لڑے تھے ہم نے یہ کارنامے کیے یہ کارنامے کیے لیکن ابھی میں جب بڑا ہوا ہوں ابھی اپنی ایج سے نکلا ہوں ابھی میچور ہوا ہوں جب سے تو میں نے ساری چیزیں ابھی دیکھی ہیں اور ساری چیزوں کو جج کرنے کے بعد میں میرا پرسپیکٹیف چینج ہو گیا ہے تو انشاءاللہ جو ہمارے بچے ہیں ان کا بھی ظاہری بات ہے چینج ہی ہوگا وہ جب حالات دیکھیں گے ہماری کتابوں میں آپ مجھے بتائیں سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے بارے میں کتاب پڑھایا جاتا ہے ہمیں یا تو دینی تعلیم دی جاتی ہے یا ہمیں دوسرے ملکوں کے بارے میں تاریخ بتائی جاتی ہے وہ بھی جھوٹی صداقت اس میں ہوتی نہیں کچھ صداقت تو ظاہری بات ہے صداقت کیوں نہیں ہوتی صداقت ہوتی ہے اور دینی تعلیم بھی دینی چاہیے کیوں نہیں دینی چاہیے میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ دینی تعلیم نہیں دینی چاہیے دینی تعلیم دیں ہر بچے کو دیں لیکن اس کے ساتھ دنیاوی تعلیم بھی بہت ضروری ہے یہ اکیسویں سینچری ہے اس میں آپ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے بغیر ترقی نہیں کر سکتے اب آپ دیکھیں ہمارے جو مدارس ہیں وہاں پہ بچوں کو قرآن عفظ کروایا جاتا ہے لیکن انہیں ساتھ میں دنیاوی تعلیم سے محروم رکھا جاتا ہے دینی تعلیم دیں لیکن ساتھ میں دنیاوی تعلیم بھی دیں صحیح بات ہے اگر ہمیں آگے بڑھنا ہے ترقی کرنی ہے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ملک آگے بڑھے دنیا کی ترقی آفتہ کنٹریز میں مانا جائے تو ہمیں دنیاوی تعلیم بھی دینی تعلیم تو ضروری ہے آپ بھی پہلے انڈیا سے نفرت کرتے تھے ظاہری بات ہے جب میں پڑھتے تھے کلاس میں چھوٹے تھے جب تو ہمارے ذہن میں بھی یہیں ڈالا گیا تھا اچھا آپ کو ایک چیت تو سمن میں آ گئی ہوگی کہ پاکستان کے جو بچے ہیں جب وہ بڑے ہوتے ہیں تو ان کو پتا چلتا ہے کہ حقیقت کچھ اور ہے جو ان کے بکس کے اندر پڑھائی جاتی ہے وہ حقیقت نہیں ہے جو چھوٹے بچے تھے ان کو یہ بتایا جاتا ہے بھارت جو ہے اندھیرے میں اٹیک کر دیتا ہے اب اس بات کا اندازہ لگائیے کہ کتنی برزلی والی باتیں وہاں پر پڑھائی آتی ہیں یہ بات کر رہے ہیں 1965 کے جو وار ہوئی تھی اس کے بارے میں 1965 میں بھارت نے پاکستان کے اوپر اٹیک کیا تھا لیکن کیوں کیا تھا یہ ان کو نہیں بتایا جاتا ہے کیونکہ یہ آتنگوادی بھیڑھتے تھے کس میر کے اندر آپریشن جبرالٹین نے شروع کر کے رکھا ہوا تھا کسی طریقے سے یہ کس میر کو ہڑپنا چاہتے تھے جب لگاتار آتنگوادی آ رہے تھے تو اس چیز کو روکنے کے لیے بھارت نے ان سے ریکویسٹ کی پاکستان سے لیکن پاکستان نے کھائے ہمارے بندے ہیں ہی نہیں لیکن 100% پروف ہو رہا تھا جو بندے پکڑے جا رہے تھے وہ کہہ رہے تھے کہ پاکستانی آرمی تھے ہیں اور ہمیں پاکستان سے بھیجا جا رہا ہے اس چیز کو کنٹرول کر لیں کے لیے بھارت نے لاہور کے اوپر اٹیک کر دیا اور اسی چیز کو کہتے ہیں کہ بھارت کے لوگ بزدل ہیں اور یہ اٹیک کرتے ہیں رات کے اندر جبکہ یہ حقیقت ان کو بتا ہی نہیں جاتی کہ سب سے پہلے ان کی جو آرمی تھی آتنگوادی بن کر بزدلی پناہ کر کر کس میر کے اندر آتنگواد پھلانے کام کر رہی تھی اچھا یہاں پر ایک اور چیز آپ کو پیٹرن دیکھنے کو مل لہا ہے کہ بدلتے سمیں کے ساتھ میں جو پاکستان جھونٹ پڑھاتا اپنے کتابوں کے اندر اپنے بچوں کو جو نفرتے پڑھاتا ہے اس کا پیٹرن ہاں بدل رہا ہے پہلے کہیں سے سورس نہیں ہوتا تھا کہ بچے جان سکے کیا حقیقت ہے آج انٹرنیٹ آ چکا ہے سوسل میڈیا آ چکا ہے اس وجہ سے کہیں نہ کہیں جو تھوڑا سا ایکٹیو بچے ہیں ان کو یہ حقیقت پتا جل جاتی آپ نے دو بچے پہلے دیکھے ان کے دماغ کے اندر جہر سکول کے اندر پڑھا جاتا ہے بکس کے اندر کی ہندو سے ہم الگ ہوئے تھے ہندو نے ہمیں اتنا پریسان کر کے رکھا ہوا تھا ہندو سے ہم نے آجادی لیتی ایک تو وہیں سے ان کے دماغ کے اندر نفرت ڈالی جاتی ہے کہ ہندو جو ہے مسلمانوں کے اوپر بڑا جلم کرتے تھے اس لیے جو ہے الگ دیس بنانے کے ہمیں ضرورت پڑی تو ایک دماغ میں آجاتا ہے کہ ہم کو ہندو سے آجادی ملی ہے یہ وہاں کے بچوں کو جو وہاں کی ہسٹری ہے وہ پڑھا جاتی ہے اس کے علاوہ 1965 کی جیسے لڑائی ہو گئی یا پھر 1975 کی لڑائی ہو گئی پھر 1999 کی لڑائی ہو گئی ان کے بارے بتایا جاتا ہے کہ یہ ساری لڑائیاں پاکستان جیتا ہیں لیکن دیکھئے لاشٹ والا جو بچہ وہ ساپ ساپ بولا ہے کہ جو ہمیں بتایا جاتا ہے وہ حقیقت نہیں ہے جب اس نے ریسرچ کی ہے کالیج جاتا ہے وہاں تک پڑھائی پوری کرتا ہے اگر اس کو جھونٹا اتحاس پڑھایا جائے گا اور پھر وہ بڑا ہوگا تب اس کو حقیقت پتہ تلے گی تو کیسے اپنے دیس کے ایڈیوکیشن سسٹم کے اوپر بھروسہ کر سکے گا ایک بچہ کہہ رہا ہے کہ بھارت کے اوپر پرمار مم کا ٹیسٹ کرنا چاہیے آپ سوچئے کہ جب اتنی زیادہ نفرت پڑھاتے ہیں تب ہی جا کر پاکستان کے اندر جگہ جگہ کے اوپر بلاسٹ ہوتے ہیں کیونکہ یہ بھارت کے اندر کچھ کر نہیں سکتے ہیں دنیا کے اندر کریں گے تو مارے جائیں گے تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں جب بڑے ہوتے ہیں یہی بچے جب بڑے ہوتے ہیں تو پاکستان کو ہی برباد کرنے لگتے ہیں کیونکہ جیسے سچھا دی جاتی ہے بچوں کو ویسا ہی اس دیش کا بھبیس بنتا ہے اگر اس طریقے کی کٹرتا اور ایک دوسرے سے نفت کرنے والی سچھا پاکستان دیتا رہے گا تو پاکستان کا بابیس کیسے اچھا ہو سکتا ہے آپ کا کیا کہنا ہے ہمیں کمنٹ سیکشن میں جب رو بتائیے گا ملتے ہیں نئے ویڈیو کے ساتھ نمسکار دھنیوات جہنجہ بھارت